چوتھی بات یہ ہے کہ محرم میں مسلمانوں کا ایک جلوس نکلتا ہے تو جلوس نکالنا یہ درست ہے اس میں کوئی حرد نہیں ہے لیکن جلوس نکالنے میں جو ضروری باتیں ہیں اس کا احتمام کرنا چاہیے ضروری باتیں یہ ہیں جلوس کے حرابالے سے کہ آپ جس راستے سے چل رہے ہیں تو مسافرین کے لیے آپ دکت کا سامان پیدا نہ کریں یعنی اگر کوئی گزر رہا ہے تو آپ بیچ راستے میں کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں بیچ راستے کو جام کر لیں کہ آنے جانے والے کو یہ دکت ہو یا کسی محلے سے گزر رہے ہیں تو محلے والوں کو کوئی دکت ہو تو ان سب چیزوں سے بچیں راستے کو مسافرین کے گاڑی کے لیے آنے جانے کے لیے راستہ چھوڑیں آپ کنارے کنارے اتمنان سکون کے ساتھ جو صحیح طریقہ اس طریقے سے جا کر امام علی مقام کے پیغام کو آپ عام کریں لیکن پیغام ظاہر سی بات ہے یہ ظلم کے خلاف پیغام ہے تو خود ان کے نام پر آپ جلوس نکال کر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ ظالم کہلائیں آپ پر ظلم کا الزام ہو تو آپ جن کی یاد میں جلوس نکال رہے ہیں وہ مظلوم کے لیے ایک سبق ہے مظلوم کا پیغام دیتے ہیں تو آپ مظلوم کے نام پر ظالم نہ بنیں یعنی ظلم نہ کریں کہ مطلب یہ ہے کہ راستہ نہ رکیں کوئی بیمار ہے کوئی بوڑھا ہے کوئی جانور ہے تو راستہ جام نہ کر آپ کی نادے سے چلیں اور عام طور سے جو عام سڑک ہیں جس پر ضروری گاڑی جاتی آتی رہتی ہیں وہ عام سڑک ادھر سے آپ نہ جائیں تو بہرحال آپ جلوس نکالیں لیکن جلوس میں آپ کے جلوس سے کسی بھی مسافر کو محلے والوں کو جانور کو بوڑھے کو کو کوئی بیمار کو یا گاڑی آنے جانے والے کو کوئی ڈککت نہ دیں اس طریقے سے کریں گا اگر بازہ بجائیں تو بازہ میں بھی ساؤنٹ آپ تیز نہ کریں دیجے وغیرہ یہ تو بالکل نہ لیں بلکہ جو بازہ ہو آہستگیز کے ساتھ ہو اس طرح نہ ہو کہ کسی کے لیے آپ کے ساؤنٹ سے ڈککت ہو وہ ساؤنٹ جو ڈککت پیدا کرے لوگوں کے لیے راستے میں وہ ساؤنٹ سے آپ احتراز کریں یہ بہتر ہے